ہلو ایم ورکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاٹ کر رہا ہوں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو میرے سامنے آیا ہے جس کا ٹائٹل ہے من who buried پائدے آزم with his hands cries for پاکستان کیوں رو رہے ہیں مجھے مطلب یہ تھوڑا شوکنگ ہے کہ تب کے ٹائم کے کوئی بندہ جو جنہوں نے دفنائے تھا محمد علی جنہ کو وہ آج بھی زندہ ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں مطلب یہ ایک curiosity جگہتا ہے ان در سے کہ سنو کہ وہ بندہ ابھی بھی زندہ ہے اور وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے سو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں سو لیسٹ آج ویڈیو ساملیکم سر جی کیسے ہیں بیٹے میں تو سی ہوں مجھ سے کیا پوچھوگی میں بانیاں پاکستان ہوں قائد آزم کے ساتھیوں میں سے ہوں اس کتاب کو نہیں بند رہنے تو نہیں اسے بند رہے تو اچھا ہے بیٹا سمجھے نہیں اس کو کھولنے غلط ہے میں آپ سے کہا میں نے الحمدللہ مجھے فقر ہے میں نے اس پاکستان کو سب کچھ دیا اپنی احولات پر دی میں رو رہے ہیں پاکستان نے آپ کو کیا نہیں دیا سب چیز کیا دیا پاکستان نے ملک کو بھیڑا کرا وہ کیا پاکستان کہنا ہم کو شرماتی ہے ہم نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس سے ہم کچھ نہیں کریا ہمارے ساتھ تو جو بھی آیا کوئی بھی ہو اس میں سمجھے نہیں سب تغذ کرنیا اسے نہ ملک سے محبت نہ قوم سے محبت قوم کو بھی کھا گا ملک کو بھی کھا گا ہے ہی نہیں اب یہ دیکھیں انگریز نے جو ٹریک بچھائے تھے ریلوے کے لیے وہی وہی ٹریک جو ہیں ابھی تک چل رہے ہیں ہم نے کیا بچھایا ہم نے کیا دیا ریلوے کو آپ سے کیا کہا سب سے بڑا بجٹ پہلے ریلوے کا بنتا تھا اور ریلوے کا بجٹ ایسا ہوتا تھا کہ سارے ملک کو کھلاتا تھا اب سارے ملک کو خود وہ کھا دے مجھ پولے بجٹ روٹے نہیں کھا سکتا سمجھے نہیں تجویز دیچے ہونا کیا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے یہ کچھ نہیں کریں گے کہنا چاہیے سب کچھ بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے بیٹے سب کچھ بہتری کرو مگر کچھ نہیں کرنے یہ نہیں کرنے گئے گھر کو آپ گھر کے چراب سلگی ہو بلک کو ہوتا تھا پتہ ہوتا ہوتا تھا بنت ایسام ٹھ isolated اچھا آپ کے لئے ریلوے کا سفر فری ہے یہ نہیں ہے آپ کا نام ایک مدہ بتا دیجئے نام بتا دیجئے یہ لوگ جو اوپر دے نا ان کو کام کرنے نہیں دیں گے آپ کا نام میرے نام محمد صحیح ہے مجھے پیر جی کہتے ہی دنیا میں بانیاں نے پاکستان والا ہم کر رہا سمجھے نہیں مجھے چکے آپ نے وہ کہہ رہا بہت شکریہ 98 محمد صحیح صاحب کی عمر ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قائدی آزم کے ساتھیوں میں سے ہوں اور انہوں نے قائدی آزم کو لہت میں بھی اتارا ہے ناظرین یہ سچویشن ہے اور وہ پور امید نہیں ہے بلکل بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا نہیں چاہتے کوئی بھی صدار پیدا نہیں کرنا چاہتا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کب موت آ جائے مجھے معلوم نہیں یہ بزرگ تھے 98 years اپنی عمر بتا رہے تھے اور پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہوں گے انہوں نے بولا کہ قائدی آزم کو انہوں نے کور میں اتارا ہے اپنے ہاتھ سے کور میں اتارا ہے اور یہ ریلوے کو لے کر کچھ کمنٹس کر رہے تھے کہ ترقی نہیں ہونے دیں گے یہ دو سال پہلے کا ویڈیو ہے میرے سامنے تو پتہ نہیں یہ ایکچولی کتنا پرانا ہوگا اور اس ٹائم گورنمنٹ کس کی تھی اور یہ کس کو بول رہے ہیں مجھے پتہ نہیں مطلعہ اس ٹائم تو عمران خان کی گورنمنٹ تھی شاید لیکن یہ کچھ بول رہا ہے کہ اوپر والے اس چیز کی ترقی ہونے نہیں دیں گے اور رو پڑھے تھے مطلعہ ایک بار تو رو پڑھے تھے بیچ میں بولتے بولتے تو وہ چیزیں یاد دلا رہے تھے اور وہ چیز بول بھی رہے تھے کہ قائد عظم کی ایک چیز اور بولی انہوں نے کہ جو محمد علی جنہائے ان کو ان کی ڈیتھ جب ہو گئی تھی اس کے بعد ان کو زبردستی زندہ رکھا گیا تھا ایتا کر کر ہاتھ ہلائے گیا تھا ان کا پبلک کے سامنے کے ان کو لگے کہ وہ زندہ ہیں تو کچھ وہ کہانی کہہ رہے تھے اور اس ٹائم سے اب تک کی یہ کہانی جانتے ہیں اور کہہ رہے تھے میں پتہ نہیں کب تک رہوں یا نہیں رہوں لیکن اس کی ترقی ہونی چاہیے اور جو بھی ہونا چاہیے جو درد تھا ان کا کی ترقی ہو یا پھر کچھ بدلے جس لیے پاکستان بنا تھا وہ چاہتے ہیں کہ اسی لیے کچھ ہو لیکن اس راستے سے بھٹک گیا ہے پاکستان کچھ اور ہی ہو رہا ہے پہتہ کچھ ان کا درد تھا باقی آپ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں جو بھی آپ کو انفورمیشن ہے آپ کے پاس لیکن ان کے آواز میں درد تو تھا اور رو بھی پڑے تھے وہ بولتے بولتے تو کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے کیونکہ بہت پرانے وقت سے ہیں اور انہوں نے تب سے اب تک کا مطلب آزادی سے پہلے 98 years آپ لگا سکتے ہیں 100 سال کے ہی ہیں لگ بھگ تب سے اب تک کے ہیں اور سب کوئی دیکھا ہوا ہے انہوں نے انڈیا پاکستان اور الگ الگ ہونا جو بھی ہے پاکستان آپ ڈیٹیل میں بتائیں کہ یہ کیا کس بارے میں بول رہے تھے کہ وہ اوپر والے یہ نہیں ہونے دیں گے وہ نہیں ہونے دیں گے فیلال کے لیے اس ویڈیو کو ہم یہی انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے بائی بائی take care signing off